اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب السنت کی آواز برند ہو رہی ہے الحمدللہ ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے اصل ریزن جو ہے وہ دنیاوی تعلیم ہے ہمارے اب اوجداد کی تعلیم دنیا کی اتنی نہیں تھی کالوجیز میں تو پھر بھی پہنچ جاتے تھے یونیورسٹریز تک تو کوئی ہزاروں میں ایک پہنچتا تھا زیادہ تر پرانے زمانے کے آپ لوگ دیکھیں نا کوئی ہزاروں میں ایک بندہ ہے جس نے کو ماسٹر ڈگری کیا باقی سارے میٹرک پاس ہی ہیں ان کا ایکسپوئیئر ہی نہیں ہوا ہوا ہمارا جو آج کا معاشرہ ہے اس میں آپ دیکھیں بچیاں تو تقریباً ماسٹر ڈگری کر لیتی ہیں بچے بھی اٹلیسٹ بیچلر ڈگری تو کرتے ہیں اور اب تو بیچلر بھی چار سال کا ہو چکا ہے اور اس کے لئے یونیورسٹری جانا پڑتا ہے یونیورسٹری میں جا کے وہ تمام مقابل فکر کے مختلف جو ان کے کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ دینی ڈسکشن بھی ہوتی ہے تو جس طرح ایک دنیا میں پڑھا لکھا بندہ دنیاوی معاملات کو لوجیکلی لے کے چلتا ہے جب وہ پرپس آف لائف کو تلاش کرنی کوشش کرتا ہے زیرہ اب ایتیزم کا بھی سلاب آیا اس طریقے سے اسلام کے خلاف جو ساشیں ہو رہی ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں تو ایک نوجوان سوچتا ہے کہ میں تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا میں مسلمان کیوں ہوں میرا رلیجن ہی کیوں ٹھیک ہے دوسروں کا کیوں غلط ہے یا میرا فرقہ کیوں ٹھیک ہے دوسروں کا کیوں غلط ہے وہ یہ تمام چیزیں جب دیکھتے ہیں اس کے لئے وہ تھوڑا think out of box کرتا ہے ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے ماں باپ تو ہمیں دوسرے مکبہ فکر کی مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں جانے دیتے تھے تقریر تو آپ چھوٹ دیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی سنی جو ہے وہ دس محرم کی مجلس جا کے اٹینڈ کر لے شیعہ کی یا کوئی شیعہ کسی سنی کا جلسہ اٹینڈ کر لے لیکن آج آپ کسی کو روک سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ دنیاوی تعلیم سب سے بڑا نور اور اس میں ویلیو اڈیشن ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ پڑا لکھا طبقہ سوشل میڈیا کے اوپر تلاش کرتا ہے ظاہرہ اس کا تو سورس آف نالیج وہی ہے ایون آپ تو یونیورسٹی کی سائنمنٹس بھی لوگ گوگل کے ذریعے سرچ کر کے کتابوں تک پہنچ کے کرتے ہیں اور خضورت ہمارا پلیٹ فارم تو میں سمیٹتا ہوں اس وقت جونیک ہے اسلام کی دعوت کے حوالے سے کوئی پلیٹ فارم اس کے مقابلے کا نہیں ہے یا اس کے قریب بھی نہیں ہے جو ایک ایک بات ریفرنس کے ساتھ بیان کرتا ہو اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں یا میرے پاس آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے پاکستان لیول کے صحافی آئے تھے اور وہ مختلف سکول آف تھوڈ سے تھے عقیدے کے اعتبار سے بھی پولٹیکل ایفلیشن کے اعتبار سے بھی تو وہ سب یہ بات مان رہے تھے کہ جب بھی کوئی ریلیجس ایشو آتا ہے پیچھ سے جنہوں آپ کو پتا ہے وہ خنزیر کا دل ٹرانسپلانٹ کیا گیا تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی عام مدے تو اپنی رائے دیتے ہیں آپ ایک ایک آیت حدیث پھر جو کنفیورد ہے اس کا جواب قرآن و سنت سے دیتے ہیں اپنی رائے سے نہیں ہمارے سوا جتنے بھی لوگ بات کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں چاہے جعوید عامل غامدی صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں وہ اپنی رائے جی میرے خیال میں یوں ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں نہیں میرے خیال میں ہم کہتے ہیں قرآن میں یوں لکھا ہے حدیث میں یوں ہے یہ آیت اور حدیث یہ بتا رہی ہے آپ خود بھی اپنی اکل استعمال کر لیں کہ یہ یوں ہیں پھر اگلے بندے کو یہ کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ ہاں جی جینیر صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں صرف اچھا سا مو بنا کے اچھے سے ہاتھوں کے اشارے کر کے دو چار انگریزی کے الفاظ بول کے ہاتھ علا کے آپ اپنی رائے تو نہیں کسی کے اندر ٹھو سکتے پڑا لکھا بندہ کہتا ہے بتاؤ لکھا کہاں ہوا ہے اور پھر ایک اور چیز جو سوفٹ ویرز بنے آج کل کتابیں ہمارے موبائلوں میں آگئے ہیں یہ فسلیٹی آٹھ سے پہلے نہیں تھی ہمارے اباؤ اجداد کے پاس تو ہارڈ کپیز نہیں تھی بخاری مسلم کا پہلا ترجمہ آٹھ سے سو سال پہلے ہوا ہے تیرہ سو سال تک بخاری مسلم عربی سے باہر ہی نہیں نکلے جبکہ دنیا میں نائنٹی پرسنٹ مسلمان نان عرب تھے تو ان بچاروں کو کیا پتا چلنا تھا قرآن کا ترجمہ بھی دو دھائیس سال پہلے ہوا ہے آج بچے بچے کے موبائل میں قرآن بخاری مسلم اور باقی حدیث کی کتابیں موجود ہیں وہ کہتے ہیں حضرت نمبر بتایا ہے ہم کہتے ہیں نمبر تیر نہیں بتاؤ کہ انہیں چھاڑ دو کوئی الفاظ دس دو انہیں سرچ کر کے ایسی دسنے دو انہوں کے لکے ہے حدیث کول کے سامنے رکھ دیتے ہیں یہ مبارک دور اسلام نے کبھی نہیں دیکھا اور میں یہ کہتا ہوں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے دور میں ہیں کہ آپ کاؤنٹر وی اچھا اس کا فائدہ کسے ہوئے مجھے باقی تو کسی کو نہیں فائدہ ہوا نقصان ہوا ہے کیونکہ آیات کے نمبر میں نے بتانے ہیں حدیث کی کتابیں میں نے بتانی ہیں حدیث کے نمبر میں نے بتانے ہیں تو مجھے تو چاہیے تھا کہ ایسے سوفٹ ویر ہوتے کہ ایک عام آدمی چیک کرتا وہ اسلام تی سکسٹی آ گیا اسلام تی سکسٹی کسی نے یوز نہیں کرنا تھا اگر ہمارا پلیٹ فارم نہ ہوتا مجھے بتائیں ہمارے سوا کون ہے جو حدیث کے ریفرنس دیتا ہے کہ جا کے آپ اسلام تی سکسٹی میں چیک کریں گے کاؤنٹر ویریفائی ہمارے ہی کریں گے نا تو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اس کا باقیوں کو یہ نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ اس سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں دسو کی تلکی ہے وہ کہاں دے نا اندیس ہے ایسی وہ کہاں دے نا سرکار کتاب دسو الفاظ دسو اسی طرح دنے کی تلکی ہے اگر ہوئی تک نکلائے گی نہیں ہوئی تک نہیں نکلے گی تو اس اعتبار سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں لوگ اپنے اباؤجداد کو یاد کر کے بڑی ان کی تعریفیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں جی ہمارے پیچھے ہزار سال کے اباؤجداد جو ہے نا اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے کوئی اوت ہے سیدھی سی بات ہے بچارے کورے کے کورے پیدا ہوگے کورے کے کورے مرگے زیادہ زیادہ انہوں نے ناظرہ قرآن سیکھا نہ انہیں پتا قرآن میں کیا لکھا نہ انہیں پتا حدیث میں کیا لکھا لوگ پتا نہیں کوئی کہتے ہیں آپ پاکستان بننے سے پہلے کی ویڈیوز ریکارڈڈڈ ہیں نا کیا میں پاکستان کی دیکھیں کتنے مردوں نے داڑیاں رکھی بھی ہوتی تھی آج آپ پولٹیکل جماعتوں کی گیترنگز دیکھ لیں ان سے زیادہ لوگوں نے داڑیاں رکھی بھی ہیں عورتوں کے پردے کی بات کرتے ہیں اس زمانے میں پردہ ہی ہوتا تھا بڑی چادر لے لی سرکار آج آپ اسلامباد کے کسی کالیج کے باہر کھڑے ہوں اگر ہزار بچی نکل رہی ہے نا تو چھ سات سو نے پورا پورا بھرکہ کیا ہوا ہے اور یہ وہ بچیاں ہیں جن کی ماں اور دادیاں جب کالیج پڑتی تھی نا ننگے سر جاتی تھی آپ بھٹو کے دور کی ویڈیوز دیکھنے نکال کے مجھے نہیں سمجھاتی کہ پرانے دور کی کونسی بات ان کو اچھی لگتی ہے سوائیت دیسیگی کے نہ اس وقت عورتیں ریلیجس تھیں نہ مرد ریلیجس تھے سب سے بڑی بات مسجد میں صرف بڑے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے اس کو پریکٹیکلی دیکھنا ہے آج بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں خانستے ہوئے بابے آپ کو وہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے ہاں وہاں پہ اگر کوئی پڑھ لکھیں بچے ہیں تو آپ کوئی ینگ بچے نظر آئیں گے اور اس زمانے میں اگر کوئی ینگ بچہ داڑی رکھ لیتا تھا لوگ کہتے تھے اس نے اپنی زندگی کو روگ لگا لی ہے اس کی شادی کیسے ہوگی آج ینگ بچے وہ ہیں جنہوں نے اپنے بڑے ماں باپ کو پردہ اور داڑییں رکھوائی ہیں ماں سے پردے کروائے ہیں باپوں سے داڑییں رکھوائی ہیں کہ اب با جی انتے قبر پہنچنے آل ہے انتے داڑی رکھ لو یہ فرق ہے یہ سارا کریڈٹ میں دنیاوی تعلیم کو دیتا ہوں اس کا میں کوئی کریڈٹ کسی مذہبی پیشواہ کو نہیں دیتا کسی مفتی کو کسی عالم کو کسی فازل کو کسی جماعت کو نہیں دیتا دنیاوی تعلیم کو دیتا ہوں کہ اس نے لوگوں کو اویرنس دی اس کے بعد لوگوں نے دین کو بھی اسی طریقے سے سیریس لیا لوجیکلی جس طرح وہ اپنی دنیاوی تعلیم کو لیتے ہیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں اس میں جو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے نور اعلیٰ نور وہ ہمارا پلیٹ کام ہے عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ دین کی جو تعلیم میں صرف مدرسے سے سیخی جانی چاہیے یا کسی عالم سے سیخی جائے تو وہ مستند سمجھی جاتی ہے لیکن اب جونس ہے وہ نوجوان طبقہ مدرسوں اور عالم کے چکروں میں تو نہیں پڑتا سوشل میڈیا سے وہ سیکھتے ہیں آپ کے پلیٹ فارم سے یا دیگر گامدی صاحب یہاں ان کے پلیٹ فارم سے سیکھتے ہیں دین کو تو اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے تو آپ اس مخالفت اور اس سارے پوائنٹ پر کیا گینا چاہیے میں کہتا ہوں نہیں مخالفت ٹھیک کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے انڈسٹری کا زمانہ شروع ہوا تو سب سے زیادہ مخالفت ورکرز نے کی تھی کیونکہ انہیں پتا تھا ہماری نوکنیاں فارغ ہو رہی ہیں تو اس مخالفت نے کیا دنیا میں انڈسٹری کو ختم کر دیا آج اگر ہم ان ورکرز پر بیٹھے ہوتے تو تو آپ میں سے آدھے لوگ ننگے پاؤں بیٹھے ہوتے باہر کیونکہ عبادی اتنی ہو چکی ہے کہ موچی اتنی جوتیاں نہیں بنا سکتا آج صرف چائنہ نے اتنے بوڑ بنا دیئے کہ ہمارے آنے والی نسلیں بھی پہنتی رہیں وہ ختم نہیں ہوں گے تو یہ دیکھیں نا آج اگر کاتبین کے لکھنے کے اوپر قرآن ہوتا اور پرنٹنگ پریس یوز نا تو صرف پاکستان کی جو بیس کروڑ عبادی ہے نا اس میں سے کتنے پرسن لوگوں کو آپ قرآن لکھا با دے سکتے تھے ایک پرسن کو بھی نہیں دے سکتے تھے تو وقتی طور پر محالفت ہوتی ہے لیکن اینڈ ریسلٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پھر چار جاتی ہیں کیونکہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے نا وقت کی ضرورت کو آپ کبھی یعنی کنڈیم نہیں کر سکتے وقتی طور پر کریں گے لیکن اسلاب کے آگے آپ بند نہیں باندھ سکتے آپ اس کو رخ دے سکتے ہیں ایک زمانہ تھا سپیکر کو حرام کہا جاتا تھا پھر وہ زمانہ آیا ہے کہ سپیکر کے بغیر ملوی سٹارٹ نہیں ہوتا اور سامنے دس بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس نے بائر والا سپیکر آن کر کے پورے محلے کی نینے حرام کی ہوتی ہیں اسے مزہ ہی نہیں آتا سپیکر کے بغیر ایک وقت تھا کیمرے کی تصویر کو وہ حرام کہتے تھے اب جب تک کیمرہ مین نہ آئے جمعہ کے خدمہ نہیں شروع کرتے تو مجھے بتائیں اس کا مطلب ہے مسلم عوام پہلے یوز کرتی ہیں ان چیزوں کو علماء تیس چالیس سال بعد ان کو حلال کہتے ہیں تو جسے پہلے سمجھ آ جائے کہ یہ حلال ہے وہ زیادہ سمجھ دار ہوا یہ جسے بعد میں سمجھ آئے ہاں اس میں بھی اچھے علماء بھی ہیں علماء عرب نے کبھی کیمرے کی تصویر کو حرام نہیں کہا پاکستان میں بھی ڈاکٹر تیل قادری صاحب مولنم حدودی ڈاکٹر اسرار یہ وہ پڑھے لکھا طبقہ تھا کہ جنہوں نے اس زمانے میں بھی کبھی ویڈیو کیمرے کو حرام نہیں کہا اور جو یہ باتیں اس زمانے میں کرتے تھے کہ یہ وہ تصویر ہی نہیں ہے کہ جس کی اسلام میں ممانعت ہے یہ تصویر جس کی ممانعت ہے وہ تو وہ ہے جس کی عبادت کی جائے اوجنے کی گھر سے ہو ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام آئینہ کیوں دیکھتے تھے آپ تو اپنی تصویروں کو رو رہے ہیں رسول اللہ کی اپنی شکل جب آئینے میں نظر آتی ہوگی تو حرام ہوتی تو نبی علیہ السلام کبھی آئینہ نہ دیکھتے وہ ریل ٹائم آ رہی ہوتی تھی اور نہ کوئی کسی نے ان کا وہ نقش بنا کے تو وہ عبادت کیلئے ٹانگا آڑ بھی اگر آپ تصویر کو عبادت کیلئے ٹانگیں گے نا چاہے نبی علیہ السلام کی بھی تصویر ہو تو اس کی اجازت اسلام میں موجود نہیں ہے اوریجنل تصویر بھی آپ کی کسی کو مل جائے تب بھی آپ اس کو تعظیم کیلئے ٹانگ نہیں سکتے ہیں اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے تو لوگوں کو بعد میں چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں اور باقی ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ بھی میں آپ کی کنفیون دور کرنوں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ علماء سے آپ استفادہ نہ کریں ہمارا صرف علماء سے اختلاب یہ ہے کہ علماء سے دلیل مانگیں ایک عالم کہتا ہے میں قرآن و سنت کا عالم جب ہم اس سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے میری رائی یہ ہے تو اسے کہیں کہ تمہاری اگر یہ رائی ہے تمہارے مخالف کی تو یہ ہے تو بتاؤ تم کیوں ٹھیک اور وہ کیوں غلط ہے اور اس سے جا کے پوچھیں گے تو کیوں ٹھیک اور یہ کیوں غلط ہے تو آخر پر بک پر فیصلہ ہوگا دنیا کا کوئی انگلیش کا پروفیسر بٹ کے سپیلنگ بی یو ٹی بٹ کے علاوہ نہیں بتائے گا وہ بٹ سا والا بٹ تو ہو سکتا ہے بی ای ٹی بٹ انگلیش میں جو بٹ ہے نا وہ اکسورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر بھی بی یو ٹی بٹ بتائے گا پاکستان کا بھی پروفیسر بی یو ٹی بٹ بتائے گا لیکن مولوی ایک ہی قرآن پڑتا ہے ایک ایہ کنعبدو و ایہ کنستین پڑھ کے اللہ کو پکارتا ہے دوسرا بابوں کو پکارتا ہے تو پھر فرق تو آگیا یہ فرق ہمارا فیزکس کیمسٹری بیالوجی انگلیش باقی مضامین میں نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ اپنی کتابوں کے ساتھ مخلص ہیں ہمارے علماء ہمارے فرق اپنی کتابوں کے ساتھ مخلص نہیں ہر بندے نے اپنی انٹرپیٹیشن کیوئی ہے ویسے آپ ڈریکٹ پڑھیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کیا لکھا ہے یہ ڈنڈی مارا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا تو علماء سے استفادہ کریں ان سے دلیل مانگیں یقیناً علماء سے پوچھیں میں نے بھی جو کچھ کیا ہے میں نے ویلیو ایڈیشن کیا ہے لیکن تحقیقات تو علماء نے کی نہیں ہے الحمدللہ احدیث کی کتابوں کے ترجمے قرآن کے ترجمے تفاصیر کی پرانے محدثین نہیں لکھے میں اور انہی کو ہم نے کنسلٹ کر کے پرائیمری بکس تک پہنچے ہیں اور پھر اس سے ہم نے ویلیو ایڈیشن کر کے عوام الناس تک باگ ہو چاہیے علماء نے بھی جو کچھ بیان کرنا ہے وہ انہوں نے قرآن سے بخاری سے مسلم سے بیان کرنا ہے اور ہمارے جیسے عوام الناس نے بھی اگر بیان کرنا ہے وہی سے بیان کرنا ہے لیکن آپ یہ حیران کن بات ہے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ تو لکھا ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ لکھئی کو نہیں ہوا تو یہ بیزت ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے پھر ان کو پریشانی ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ سب کو سنیں اور اس کی دلیل کو فالو کرنا ہے اور جو دلیل نہیں دیتا اس کی پکڑی سے دھوکہ نہ کھائیں اس کی ڈگری سے دھوکہ نہ کھائیں وہ آپ کے ساتھ دونم بریقار ہے اس موضوع کا آخری سوال علیوی سوشل میڈیا پہ یہ بھی اطراز ہوتا ہے کہ روایتی میڈیا جو ہے ٹریڈیشنل اس کے پر متنازہ سمجھے جانے والے ٹوپک اڈریس نہیں کیا جاتے کیونکہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی آکے سب لوگ آگے اس کو ڈریس کرتے ہیں تو عام عوام کے سامنے ایسے موضوعات کو عزیر بیس لانا آپ کے نظیر کیسا ہے دیکھیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی آڈیٹوریل پالیسی ہے پیمرہ کے قوانین ہے اور پھر وہاں جو اس کے آڈیٹرز بیٹھے میں وہ خود دین سے جاہل اور نابلد ہیں جس چیز کو وہ غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اس میں سے کانٹ شانٹ کر دیتے ہیں چاہے وہ آیت ہی کیوں نہ ہو حدیث ہی کیوں نہ ہو ہمارے ساتھ ایک دفعہ یہ ہاتھ ہوا ہے پھر میں نے بڑا ڈانٹا ان کو میں نے کہا یار تم لوگ مجھ سے تو پوچھو کٹنگ کرنے سے پہلے تمہیں کس نے رائٹ دی ہے ایک چیز میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم نے اس میں کٹنگ کر دی ہے اس کا مطلب ہے کہ تم نے رسول اللہ کی بات کاٹ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ حدیث بھی کوئی عام کتاب میں نہیں مسلم میں لکھی ہوئی ہے کہ نبیل اسلام نے عبدالرمان بن عوف کے بیچے نماز پڑھی اس نے سمجھے گزتا کی ہو گئی ہے کہ ایک نبی نے امتی کے بیچے نماز پڑھ لی تم نے انڈیسائیڈ کر رہا ہے اس سے دین کے مسائل لوگوں نے اغذر کیے ہوئے امام ابن ماجہ نے یہی عدیث مسلم والی لیا اس پہ انہوں نے باپ باندھ آئے کہ ایک نبی کا امتی کے بیچے نماز پڑھنا انہوں نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ افضل شخص اپنے سے کم افضل شخص کے بیچے نماز پڑھ سکتا ہے یہ کتنا بڑا مسئلہ نکل گیا یعنی مفتی آزم پاکستان مفتی آزم جیلم کے بیچے نماز پڑھ سکتا ہے فوج میں تو ایسے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر جونئر کو وہ بنا دے آرمی جی باقی صدیفہ دے جاتے ہیں اسلام میں آپ نے صدیفہ نہیں دینا ہوتا اسلام میں جو بندہ اہل ہے امامت کے چاہے وہ سینئر ہے یا جونئر ہے وہ امامت کر سکتا ہے جونئر سینئر کی کر سکتا ہے سینئر جونئر کی کاری سکتا ہے اتنا بڑا مسئلہ نکلا ہویا انہوں نے اس کو نکال دیا پھر میں نے اس کے بعد کئی پروگرام میں نے کہا میں آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ نہیں دوں گا آپ لوگ یہ تنے چاہل قسم کے لوگ بٹھائے ہیں پھر میں نے ان کو مزید ریکارڈنگز دیں میں نے کوئی پیسہ تو نہیں لینا ہوتا میں تو انہی کی فیور کے لیے بات کر رہا ہوتا ہوں کہ دین کی بات پہنچیں ہم نے تو اس کے کوئی بینیفیشری نہیں ہے سسٹم کے اس طرح کے ایشوز ہیں اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں فطرہ و فساد نہ ہو جائے کیونکہ پاکستانی امام خصوصاً مسلمان جو ہیں وہ اتنے سینسٹیو ہیں وہ قرآن و عدیس میں آئے بھی باتوں کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنے فرقے کے خلاف سمجھیں گے موہ بھی کٹھا کر لیں گے حکومت کے حاتباؤں بھول جاتے ہیں اس کے ایسے پھر چینلز کے وہ آ کے شیشے توڑ جاتے ہیں پتھر مار کے تو اسیے وہ کہتے ہیں یار چھوڑیں اس کو اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے چینلز کوئی ریلیجن کے ساتھ مخلص نہیں ہے صرف چونکہ یہاں مسلمانوں کی عبادی زیادہ ہے اس لیے رمضان میں کوئی دینی پروگرام چلا دیئے محرم میں چلا دیئے ربی الول میں یہ اسی طرح چلا رہے ہیں جس طرح انہوں نے اب یہ گست کا مہینہ شروع آنے والا ہے چودہ گست کے پروگرام چلانے ہیں ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ اس کو صرف پبلک ڈائنمکس کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں اس دن میں رکھئے گا ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تو اس اعتبار سے سوشل میڈیا ایک نعمت ہے کہ جو دین کے سنسٹیو ایشو ہیں جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں وہ ہمیں مین میڈیا کبھی نہیں بتائے گا مین میڈیا آپ کو ادھوری باتیں بتائے گا اس سے آپ میس گائیڈی ہوں گے اور فائدہ کوئی نہیں ہوگا سوائے چاند ایک اخلاقی چیزوں کے اس سے بڑھ کے آگے بھی چیزیں لوگوں نے حاصل کرنی ہے اس کے لیے سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا تو اس وقت سمجھ لیں لیڈنگ میڈیا ہے یہ سمجھ لیں اس نے تو آکے مین ٹی وی چینلز کی کریڈی بیلٹی ختم کر دی ہے آج مجھے بتائیں سوشل میڈیا جس چیز کو ہائلائٹ کرتا ہے وہ مین میڈیا میں آ جاتی ہے اگر سوشل میڈیا نہ ہو تو جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مین میڈیا تو کبھی نہیں دکھائے گا کیونکہ وہ طاقتور کے لیے اور قانون اور کمزوروں کے لیے اور قانون مانتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت طاقتور طبقہ یہ ہے ان کے خلاف ہم نے کوئی بات نہیں کرنی چاہے حق میں مبنی ہو ہم نے مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا کیونکہ مارا ٹی وی چینل بند ہو جائے گا لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا پھر نہیں دیکھتا کہ جناب یہ پوسٹ جو ہے یا یہ ویڈیو کس ادارے کے خلاف جا رہی ہے کس پولٹیکل لیڈر کے خلاف جا رہی ہے وہ کہتے ہیں یہ صحیح بات ہے سجائی کے ساتھ کھڑے ہو اور بعض کا جب نوٹس سوشل میڈیا پہ لیا جاتا ہے کسی بات کا وہ پھر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے پھر مین میڈیا میں آتی ہے پھر بڑوں کو ہوش آتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا اور اس کی وجہ سے پھر ہماری پولیس بھی باقی دارے حرکت میں آتے ہیں اور کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے یعنی زینب قتل کیس کا فیصلہ کبھی نہیں ہونا تھا سوشل میڈیا پہ نہ اٹھایا جاتا ہر چیز سوشل میڈیا سے مین میڈیا لیتا ہے اب مین میڈیا کی کوئی اوقات نہیں ہے لوگ دیکھتے نہیں ایون میں نے بھی جو ٹاک شوز دیکھنے ہوتے ہیں مین میڈیا کے وہ میں ٹی وی چینل پہ نہیں دیکھتا کیونکہ میں نے تو اپنا فریڈم دیکھنا ہے میرا فریڈم یہ ہے کہ میں رات کو بارہ ایک بجے فارغ ہوتا ہوں میں نے اس وقت کوئی ٹاک شو دیکھنا ہے ٹاک شو تو لگا ہوتا ہے آٹھ بجے آٹھ بجے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور اس سے بھی بڑھ کے میں نے محرم کے مہینے میں رمضان کا کوئی مسئلہ دیکھنا ہے تو مجھے رمضان کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا ٹی وی پہ دیکھنے کے لئے رمضان کا انتظار کرنا پڑے گا آپ جب مرضی چاہیں محرم کی چیز ربیولول کی چیز جس مرضی مہینے میں دیکھ لیں یہ جو آپ کو فریڈم ہے اور جس وقت مرضی دیکھیں اور جتنی دیر مرضی دیکھیں اور جس کو مرضی دیکھیں اس سے بڑھ کر جو ہمارے مین چینلز کے پروگرام ہے جو استیاروں کی نظر ہو جاتے ہیں یوٹیوب پہ وہ بغیر استیارات کی اپلوڈ ہوئے ہوتے ہیں وہ جو سوہ گھنٹے کا پروگرام ہے وہ پینتیس منٹ میں دیکھ کے فارغ ہو جاتے ہیں یہ کتنا فائدہ ہے اس طرح کی کئی چیزیں جوڑی میں ہیں جو سوشل میڈیا کو اس وقت سمجھ لیں ماں بنا دی ہے میڈیا کی باقی میڈیا تو آپ سمجھ لیں جس طرح روایتی وہ پرانے گھروں میں کسی کسی کے کانوں کو لگانے والا فون ہے بس یہ پرانے فون کی یادگار ہے جس طرح سٹیم انجن ہم نے کھڑے کر کے رکھیں اب سٹیم انجن کہاں یوز ہوتے ہیں اب تو بلٹرین تک بات آ چکی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں ابھی یہ حالت ہو چکی ہے کچھ عرصے کے بعد ہمارا مین میڈیا جو ہے وہ سٹیم انجن ہی ہوگا سوشل میڈیا نے ان کی کریڈبلٹی بھی ختم کر دی یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ صحیح بات نہیں بتاتے ہیں باتیں چھپا کے بتاتے ہیں سوشل میڈیا سے چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں اور حق بات لوگوں تک پہنچ جاتی ہے ورنہ تو انہوں نے اپنی مرضی کا دین اپنے مرضی کے معاملات جو ہے نا وہ میڈیا کے اوپر چلانے ہوتے ہیں سب اچھا کی خبر چلانی ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا سوشل میڈیا میں ایک چیز جو ہے وہ نقصان دے اس حوالے سے ہے کہ فیک خبریں بھی کافی زیادہ چال پڑتی ہیں اس لیے تھوڑا سے ایجوکیٹ ہونا چاہیے سوشل میڈیا پر کوئی بھی اس طرح کی بات تو آپ اس کی پوری تحقیق کر لیں ٹھیک ہوگی